اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی حدمت میں حاضر ہے دوستو پیلارس ٹریکٹر کا پلانٹ بھی دیکھیں اور ساتھ آپ کو رننگ پر انفارمیشن دینے والے ہیں کہ کیا نیا ٹریکٹر خریدیں تو اس کی رننگ کرنی چاہیے یا نہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا دوستو آپ پانچ سو دس پیلارس نیا ٹریکٹر خریدو تو اس کے ساتھ بوک آتی ہے بوک کو کھول کے دیکھیں اس میں بڑا کچھ لکھا ہے اور اس سے سمجھیں وہ رننگ کو ضروری کہتے ہیں کیوں کہ ٹریکٹر جب نیا آتا ہے تو اس کی پالش بنتی ہے کچھ گھنٹے چلنے تک سمجھو آپ چھوٹے کام پہ آرام آرام سے کام پہ لگاتے ہیں تو جو گراریاں ہیں پیس ہیں وہ سب اس کی سٹیل بنتا ہے اس پہ پالش بنتی ہے کیونکہ نیا ٹریکٹر جاب آتا ہے نئی فٹنگ میں ہوتا ہے سب چیزیں اس کی شافٹ گراریاں بیرنگ سب چیزیں بہت ٹائٹ ہوتی ہیں جیسے اس کی آتے ہی ٹریکٹروں کی کرنگ ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی پیس میں اگر تھوڑا سا پرابلم ہے تھوڑی سی اس میں پلے اگر زیادہ ہے اور دوسرے میں کم ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد اس کی کرنگ ٹوٹ سکتی ہے اگر آپ اس کی رننگ نہیں کرتے ہیں رننگ بہت ضروری ہے جب ٹریکٹر کی رننگ ہوتی ہے تو گراریوں کی پیس کی پالش بن جاتی ہے کرنگ کی پالش بن جاتی ہے اور کرنگ اپنی جگہ پہ میچ ہو جاتی ہے اس وقت تک اس پہ لوڑ نہ دیں اگر اس پہ آپ لوڑ دیں گے تو فوری یہ گرم ہوگا گرم ہونے سے اس کی سیلیں وغیرہ ہارڈ ہو جائیں گی جین ہارڈ ہوتے ہیں ایک بار لیکیج کر جاتا ہے تو پھر وہ لیکیج بھی نہیں رکتی ہے کمپنی والے کہتے ہیں کہ جب تک اس کا پہلا آئل نہ کریں آئل کرنے تک اسے لوڑ نہ دیں اور آئل کرنے کے بعد اس پہ لوڑ دیں لوڑ دینے کے بعد سمجھو گھنٹے کی حساب سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے مکمل قابلے ٹائٹ کریں آگے پیچھے جتنے بڑے جوڑ ہیں سب جوڑ کو چیک کریں ٹائٹ کریں کیونکہ اس میں پلے بنتی ہے اور لیکیج کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن نہ ہم چابی لگاتے ہیں نہ ہم رننگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی کمپنی ملت والے تو کہتے ہیں کہ ٹائٹ کر جیسے خریدیں جا کے اسے ستر فیصد تک کا لوڈ ڈال دینا چاہیے لیکن یہ کیوں نہیں کہتے ہیں اور جتنے ٹائٹ کر پہلے آتے تھے سب کی رننگ ہوتی تھی آج کبار میں جا کر دیکھیں انہی سو سمجھو کہ اسی کے مارڈل ہیں پچاسی چاسی کے مارڈل سب مارڈل دیکھیں ان کے کبار میں سامان پڑے ہیں بڑے صاف شیشے کی طرح آج دن تک کیونکہ انہوں نے جب پہلے ٹائٹ کر یہ خریدے تھے تو بڑی رننگ کرتے تھے لوگ اسے بڑا پیار کرتے تھے اس کی پالش بن جاتی تھی گراریوں کی پیچ بن جاتی ہے شافٹ کی پیچ بیرنگ وغیرہ کی سب چیزیں آپس میں میچ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ٹائٹ کر بڑے سال تک کھلتا ہی نہیں ہے لیکن ہم بالکل اس کی رننگ آپ نہیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار اتنی مہنگائی ہے اور رننگ اس کی پیچھے سے یار انجن کی رننگ تو وہ کر کے دیتے ہیں انجن کو چیک کرتے ہیں انجن پر لوڈ ڈالتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن گیر کے جتنے بیرنگ گراریاں شافٹیں سب کچھ نیا ہوتا ہے نیا ہونے کے ساتھ ہم اس پہ ظلم کرتے ہیں اور ٹریکٹر لیکج شروع کر دیتا ہے دوستو ہم نے ایک ٹریکٹر بنایا انیس سو چورانوے مارڈل بڑا اس پہ خرچہ کیا گیر کراریاں مکمل سارا کچھ اس کا بیلارس کا ڈالا اور اس کو کچھ گھنٹے زمین دارے بھی چلایا پھر جب ٹرالے بھی لے گئے چھے چکر لگانے تک وہ ویبریشن اس کا گیر کرتا رہا چھے چکر کے بعد اس کی ویبریشن بلکل ختم ہو گئی اس کی سمجھو کہ رننگ ہو گئی اس کا اندر سے پچھ بن گئی سعی سے گراریاں ایک دوسرے کو میچ کر گئی ہیں تو پھر وہ ویبریشن ختم کر گئے اور بڑے آرام سے چلنے لگ گیا تو اسی طرح جب نیا ٹریکٹر لائیں بہت مہنگے ٹریکٹر ہیں اب اور اس کی احتیاط کریں اسے آرام سے رننگ کریں تو انشاءاللہ یہ پوری زنگی کھلتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم رننگ کا سوچتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ یا رننگ کیا چیز ہے اتنا خرچہ اب میسی والے فی ایٹ والے فلان کہتے ہیں اس کی کوئی رننگ نہیں ہے اور رننگ نہ کریں تو یہ بڑا اچھا چلتا ہے نہیں دوستو جو میسی کے آرہے ہیں وہ دو سال کے بعد کھل رہے ہیں ان کے انجن ان کے گئر کیوں کھل رہے ہیں یا اگر ناکس بھی ہیں تو ان کی احتیاط تو کریں اسے رننگ کریں آرام سے چلائیں تاکہ اس کی گراریاں بیرنگ اس کی کیم شافٹ اس کی کرنک سارا کچھ میچ کر جائے جو اس کے وال ہوتے ہیں وال کی گائیڈیں ہیں وہ سیز کر جاتی ہیں اگر نیا انجن ہے اور اس پہ تھوڑا سا آپ نے ظلم کیا تھوڑا ہی گرم ہو گیا ہیٹ کی تو فوری وہ اس کی گائیڈیں سیز ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد انجن سے بلکل فارغ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا چینل پر نیو ہے سبسکرائب کرنا اللہ حافظ